اگر میں برگر کھاتا ہوں میرے بچے پیزا کھاتے ہیں وہ برگر کھاتے ہیں تو ان کو بھی اتنا ہی حق ہے تو جو اللہ نے مجھے دیا ہے وہ جتنا دیتا جائے گا اتنا خش کرتا جاؤں گا خدا کے عاشق تو ہیں ہزاروں بنوں میں پھرتے ہیں مارے مارے میں اس کا بندہ بنوں گا جس کو خدا کے بندوں سے پیار ہوگا میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس پورے سنیریوں میں جو غریب طبقہ ہے اگر میں پیزا کھاتا ہوں اگر میں برگر کھاتا ہوں میرے بچے پیزا کھاتے ہیں وہ برگر کھاتے ہیں تو ان کو بھی اتنا ہی حق ہے کہ یہ بھی کھائیں تو جو اللہ نے مجھے دیا ہے میں اسے اللہ کے راستے میں خرچ کروں گا جتنا اس نے دیا ہے اتنا خرچ کروں گا وہ جتنا دیتا جائے گا اتنا خرچ کرتا جاؤں گا اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ میری یہ آواز پورے شہر کی آواز بنے گی میں لاہور کا بیٹا ہوں میں لاہور کے اندر کسی لاہور کے شہری کو اس بات سے محروم نہیں رہنے دوں گا کہ جو میں کھاتا ہوں وہ وہ کھائیں غریب اور امیر کا فرق ہم مٹائیں گے ہم سب ایک سا کھائیں گے یہ تقریبا ہمیں آج تین ہفتے ہو گئے ہیں اس کام کو کرتے ہو گئے اور انشاءاللہ جب تک سانسے چل رہی ہیں یہ کام جاری رہے گا اور امید یہ کرتا ہوں کہ میرے مرنے کے بعد بھی جاری رہے گا یہ روزانہ کوئی پنزہ سے بیس ہزار پر خرچاتا ہے اس کے اوپر اور اللہ دے رہا ہے اور میں خرچ کر رہا ہوں ابھی تک تو میں نے آپ کو کہا نا کہ جو کام بھی آپ شروع کرتے ہیں اس کو تو آپ کو ہودی کرنا پڑتا ہے لیکن لوگ مل جائیں گے یہ شہر لاہور ہے اور یہ بڑے زندہ جلوں کا شہر ہے اور یہ جو پٹرول پمس کے اوپر کام کرتے ہیں لوگ ان کو کھانا کھلا رہے ہیں بس میں شہر لاہور کے لوگوں سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ نے آپ کو بہت کچھ دیا ہے اور آپ کے پاس اپنی استعاد سے بہت بڑھ کر چیزیں ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زیادہ جمع کرنے سے منع کی ہے تو آپ لوگوں کے اوپر خرچ کریں اللہ سے کاروبار کریں اللہ اس سے کہیں گناہ بڑھا کر آپ کو واپس کرے گا